موسیقی 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 دیں گے ان سبھی کو آلو میں تو یہاں پہ ہم نے اسے اچھے سے ملا دیا ہے نیکسٹ ہمیں ہاتھوں پہ تھوڑا سا تیل اپلائے کر لینا ہے اور اس میں سے ایک پوشن لینا ہے اور اس کو اس طرح سے ہم فلیٹ کر لیں گے اور اس کے بیچ میں ہم انڈا رکھیں گے اور اس کو اس طرح سے ہم سبھی طرف سے فولڈ کریں گے اس طرح سے اس کو اوول شیپ دیں گے یہ دیکھئے ہم اس طرح سے سارے ریڈی کریں گے تو اتنے مکچر میں ہمارے ساتھ سے آٹھ کباب بن کر تیار ہوئے ہیں یہاں پر ہم اس کی کوٹنگ کی تیاری کریں گے ہم نے یہاں ایک آن ڈالیا تھا اس میں ہم نے تھوڑا سا دودھ ملا کے اور اسے اچھے سے ملا دیا نیکسٹ ہم انڈے اور دودھ کے مکچر میں کباب کو کوٹ کریں گے اور اس کے بعد یہ ہم نے تازے بریڈ کے کرمس لیے پاچھے بریڈ کو ہم نے مکسی میں چلا دیا تھا تو اس میں کوٹ کریں گے ہم اچھے سے اور آپ چاہے تو اسے اسی سٹیج پہ فریز بھی کر سکتے ہیں کسی اے ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے رکھ لیں آپ اسے ایک سے دو ہفتے تک چلا سکتے ہیں ایسے کباب ہم باقی کے بھی ریڈی کریں گے یہ دیکھئے سیم پروسس سے ریپیٹ کر کے ہم انڈوں کی کباب کو ریڈی کریں گے ہم نے یہاں سبھی انڈوں کے کبابوں کو کوٹ کر لیا ہے اچھے سے نیکسٹ ہم میڈیوم فلیم پہ تیل کو اچھے سے گرم کریں گے جب تیل پروپر گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں ایک ایک کر کے کبابوں کو ڈروپ کریں گے کچھ سیکن کے پاس ان کی سائیڈ کو بدلیں گے ہر طرف سے اس کی سائیڈ کو بدل کر ہم فرائے کریں گے گولڈن اور کرسپی ہو جانے تک فرائے کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے کباب ہر طرف سے گولڈن اور کرسپی ہونے کے بعد فرائے ہوئے ہیں نیکسٹ ہمیں ان کو ایک اپزاوپ پیپر پہ نکال لینا ہے باقی کے بھی کباب ہم سیم میتھر سے فرائے کریں گے بہت ہی اچھے ہمارے ایک کباب بن کر تیار ہوئے ہیں اور ایک دم پرفیکٹ لی گولڈن اور کرسپی بنے ہیں اور بس تیار ہے ہمارے ایک کباب تو ضرور اس تیسٹی اور آسان سنیک کی ریسیپی کو ٹرائے کریے گا اور ریسیپی اچھے لگی تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی